موسیقی 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 ہم لوگ شگردیت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور پہلا جو ڈسائیپل ہے وہ پترس جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا مطالعہ کرنا شروع کیا آج پترس کے حوالہ سے دوسرا حصہ ہے مطیقی انجیل سولمہ باپ اور اس کی تیرہ سے انیسویں آئے تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے سبھی کھول لیجئے مطیقی انجیل سولمہ باپ اور تیرہ سے انیسویں آئے تک خداون کی کلام میں یوں لکھا ہے جب یسو کسیریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ اپنے آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یحنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور بعض ایلیا بعض یرمیاں یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شماؤن بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور کھون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیہ بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر گالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بار شاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں آمین یہ جو question ہے متی کی انجیل کے علاوہ مرکس اور لوکا کی انجیل میں بھی درج ہے مرکس آٹھ باپ میں اور لوکا نو باپ میں یہی سیم بات کو نوٹ کیا گیا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے یہ وہ question ہے جو یسو مسیح نے شاگردوں سے پوچھا ہے صرف پترس سے نہیں جتنے وہاں پر شاگرد بیٹھے ہیں وہاں پر یسو مسیح ان سے سوال کر رہے ہیں ایک شاگرد کو جو اپنے آپ کو یسو مسیح کا پیروکار کہتا ہو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ شاگرد کلیسیہ ہے شاگرد یسو کی جماعت ہے جو اپنے آپ کو شاگرد کاؤنٹ کرتا ہے اس کے لیے یہ مست ہے کہ یہ وہ جانے کہ یسو مسیح کون ہے اس کے پاس اس کا answer ہو اس کی doctrine ہو اس کا revelation ہو کہ یسو کون ہے جسے وہ represent کر رہا ہے جس کے بارے میں وہ دنیا کو تعلیم دے رہا ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ یسو مسیح کون ہے کئی مرتبہ میں پتہ نہیں چلتا کہ یسو کون ہے کوئی بھی کہیں پر بھی کیسے بھی جیسے بھی بتا دے ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی ہے بہت سارے نامی مسیحوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یسو کون ہے they don't know christmas پر چوبیس کی رات کو اس سیزن میں جب ان سے کوئی ٹیلی ویژن والے انٹرویو لیتے ہیں تو وہ یسو مسیح کے بارے میں مختلف تعریف کرواتے ہوتے ہیں they don't know ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یسو مسیح ناصری کون ہے اور یہ important question ہے کسی اور نے یسو کے بارے میں نہیں کیا بلکہ یسو مسیح خود جاننا چاہتا ہے کہ میرے پیروکار میرے شگید میرے بارے میں کیا ڈاکٹریین رکھتے ہیں میرے بارے میں وہ کیا knowledge رکھتے ہیں میرے بارے میں ان کی theological understanding کیا ہے وہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور جو شگیدوں نے جواب دیئے وہ آج بھی دنیا کے اندر سٹل ہیں ان جوابوں کے پیروکار آج بھی ہیں پہلا جواب آیا شگیدوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ لوگ ابن آدم اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابن آدم انسانوں میں سے کوئی ایک انسان جیسا کچھ لوگ اسے صرف ایک human مانتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یسو مسی کو صرف ایک بہترین انسان کے طور پر مانگتے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں اور شگیدوں نے بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے گروہ ہیں جو لوگ بہترین جو دنیا پترس پترس سول وی آیت ملی کہ پترس شمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے کئیوں کے کان کے پردوں میں ٹک کر کے واضح یہ پردہ کھل گیا ہے جو اس کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے ان کے پردے کی آواز مجھے سنائی دی ہے وہ کھل گیا ہے کہ پترس خود کہہ رہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے آمین 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 آپ کی زندگی میں یا سامنا ہوا ہوگا یا ہوگا کچھ ایسے لوگوں سے جن کو یہ نہیں پتہ یسو مسیح کون ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کون ہے لیکن پترس جواب دیتا ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو کون ہے زندہ خدا کا بیٹا مسیح یہ پترس یہ جواب دیا پترس کے بارے میں بہت سارے سکولر کہتے ہیں وہ جذبتی تھا دیکھیں اس نے ایک ڈاکو کا کان کا دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ لیکن اس کا ریولیشن دیکھیں جو آج تک بڑے بڑے ڈاکٹر پرفیسر جو اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یسو کون ہے پترس جواب دے رہے کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تُو زندہ خدا کا بیٹا پترس یہ ہی تعلیم پترس رسول کی تعلیم میری بنیادی تعلیم ہے یہ ہی تعلیم میری بنیاد ہے میں اس رسول کی خدا کا بیٹا مسیح ہے یہ میری فانڈیشن ہے یہ میری بنیاد ہے اس سے میں نہیں ہٹوں گا آپ بھی نہ ہٹیں کیونکہ یہ یسو کی تعلیم ہے اس کے شگردوں کی تعلیم ہے کسی دنگ گیم پروفیسر ڈاکٹر کی تعلیم نہیں ہے یہ یسو کی تعلیم ہے اور اس تعلیم سے جو پترس نے جواب دیا اور جب جواب دیا تو یسو مسیح خموش نہیں رہا اس جواب پر یسو نے اس سے کہا مبارک ہے اس کو کیا کہہ دیا مبارک ہے تو شمعون بریونہ اس کو خدا بن نے کہا تو مبارک ہے what a great blessings کہ تو میرے بارے میں correct جانتا ہے تو میرے بارے میں right جانتا ہے تو مبارک ہے تو blessed ہے تو باب برکت ہے اس کا مطلب جو یسو مسیح کے بارے میں درست مکاشو نہیں رکھتا وہ مبارک نہیں ہے وہ blessed نہیں ہے war کرے جو یسو مسیح کے بارے میں ٹھیک نہیں جانتا وہ blessable نہیں ہو سکتا وہ ہماری برکت کا باعث نہیں بن سکتا کیونکہ یسو مبارک کسے کہہ رہے پترس کو کیوں کہہ رہے اس کے درست جواب دینے پر understand it کلیسیہ سے سمجھے اسے understand کریں وہ اسے مبارک کہہ رہے تو ہم کسی کو بھی کہتے ہیں اے میرے سرط رکھ دعا کرنا شاید وہ مبارک نہیں ہے جسے یسو مبارک کے کیا وہ مبارک نہیں ہو سکتا کیا جسے یسو کہہ دے تو برکت ہے کیا وہ برکت کا باعث نہیں بن سکتا لیکن یسو نے کسی کہ تو برکت کا باعث ہے اسے جو یسو کے بارے میں جانتا ہے کہ یسو کون ہے وہ آپ کی زندگی میں برکت کا باعث ہے وہ شخص جو جانتا یسو مسی کون ہے پترس کو اس نے کہا تو مبارک ہے تو مبارک ہے شمعون بریونہ کیوں کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو اسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے خدا یسو مسی نے واضح طور پر explain کیا ہے کہ یہ جو جواب ہے یہ انسانی حساب کتاب نہیں کئی مرد تو انسان بھی حساب لاندہ ہوں کچھ سکولر ہوتے ہیں وہ بائبل سے آئید نکال کے خود ہی حساب لگاتے ہوتے ہیں اے منو لاغد باجی اے جواب ہوئے گا اے جڑے نا دال تو اے منو لاغد دل بنے گا تے این تو نا اکل تے علیف تو ایمان تے دعا جڑی دل اکل تے ایمان نا اپنے تکے تے دال تو اگر دل بند ہے تے دال بھی بند ہے اگر این تو اکل بند ہے تے این بھی بند کچھ سکولر ایسے بھی ہوتے جو دال سے دال نکالتے ہوتے ہیں جلدی جلدی اور دال سے دالے نکالنے والے اکثر لال دال مسور کی کھا کے اپنی برکت بھی گبا دیتے کیونکہ وہ جلدی سے علیف بے سے مکاشفہ نکال لیتے ہیں علیف بے پے تے سے مکاشفہ نہیں نکال پاک روح سے مکاشفہ لینا ہم نے علی بے تے کا مکاشفہ نہیں نکال ہم نے روح القدس کا مکاشفہ نکال جو اس نے ہمارے اندر بھرا ہوا ہے جسے دنیا نہیں جانتی ہے اور اس نے شگر دو پر کھولا ہے اور اس نے کہا کہ تُو مبارک ہے کیونکہ یہ بات گوشت اور خون بلکہ خدا باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے اور یہ اتنا بڑی بات تھی کہ پہلی بات یسوس مسئل نے اسے کہ you are blessed کتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے شگرد ہیں کوئی ایک اٹھا اس نے گئے تُو ابن آدم ہے دوسرا اٹھے یہ اٹھا ایک اٹھا ہے کہہ رہا تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسوس نے کہ تُو مبارک ہے تُو مبارک ہے اور اس کو خالی آدنی بھیج دیا اس کو ایوارڈ دیا اس نے کہ اب سے تُو شما ہوں نہیں بلکہ میں بھی تجھے کہہ دیتا تُو پترس ہے اب تُو پتھر بن گیا اور وہ پتھر وہ پتھر جس پر میں اب اپنی کلیسیہ بناوں گا اس پر کلیسیہ نہیں بناوں گا جو یہ نہیں جانتا کہ یسو کون ہے وہ کلیسیہ کی بنیاد میں ڈلے گا جو جانتا ہے کہ یسو مسیح خدا کب بیٹا ہے جس پر یہ مکاشفہ کھل گیا اسے حق ہے کہ وہ کلیسیہ بنائیں کیونکہ یسو نے اسے ہی حق دیا جو یہ جانتا ہے کہ یسو مسیح کون ہے سمجھے اور یسو مسیح نے اسے کہ عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے جو شخص یسو مسیح کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے یہ عالم روا کیا ہے جب ایک انسان دنیا میں سے مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ عالم روا سے گزر کر جاتی ہے عالم بالا میں اور عالم روا ایسے ہی ہے جیسے ایک گلی سے گزرے اور اس طرف بھی دروازے اور اس طرف بھی دروازے اور آپ بیج میں سے گزر کے عالم بالا کی طرف جاتے ہوں عالم روا میں ایک دروازہ ہے عبدی موت کا دروازہ جو جہنم میں آگ کی جھیل کی طرف دھکھیلتا جب آپ گزرتے ہیں آپ کی روح انتقال کے بعد جب گزرتی ہے عالم روا میں سے کرتی ہے تو وہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے جو آپ کو عبدی موت کی طرف کھینچنا چاہتا ہے لیکن جب آپ ریسو کی دلہن ہوتے ہیں اس کی کلیسیہ ہوتے ہیں تو وہ دروازہ بھی پر غالب نہیں آتا آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں ایک اور دروازہ عالم روا میں سزا کا گناہ کی سزا کا آپ اس پر بھی غالب آتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں اور عالم بالا تک پہنچ جاتے ہمیں پتہ ہونا چاہیئے ہم نے پہنچ نہ کہا آلم بالا پر کہا پر فردوس کے شہر آلم بالا میں وہاں پر خدا آپنے تک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہیں پر ہم نے اس کے پاس جانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آلم روا جو ہے جہاں پر روحیں سٹوڑ ہیں وہاں پر تم رک نہیں سکو گے وہ سٹیشن تم پر غالب نہیں آئے گا تمہیں کلیسیا کو ایسی ٹکٹ ملی ہے ایسا ویزا مل ہے کہ تم ڈیریکٹ آلم بالا پر جاؤ گے تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو گئے اور یہ ساری باتوں پر ہم تالیاں بجا رہے ہیں بہت سارے لوگ ان وعدوں پر تالیاں بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کلیسیا کو داد رسی کرتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ جی آپ آلم بالا میں چلے جائیں گے آپ اسمان پر جائیں گے آپ یہ کریں لیکن ان کو بتائیں کہ یہ کہنے سے پہلے یسو نے اور کچھ بھی کہا ہے کہ یہ بات تجھ پر خدا باپ نے ظاہر کی ہے اور یہ کیا ظاہر کی ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یہ وہ ریولیشن ہے جو ہمیں غلبہ دیتا ہے جو ہمیں غالبانی کی خوبت دیتا ہے جو پترس پر خدا ونیسو مسیح نے ریویل کیا ہے اور اسے اپریشیٹ کیا ہے آمین